ہلو ہی ہلو نمستے سا سکانا دے را دے رام رام پرنام ہے را اسلام علیکم میلنے ملی سے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بڑی ہی ہوں گے کیسے آپ لوگی نے تو دیکھ گئی تھا بڑکہ نیا لفشوری کے پریمیس بار میں کہ یہاں بڑکہ اور نیا دونوں بہت سادہ نروس ہو جاتے ہیں بہت گھبرائے ہوتے ہیں دونوں کے لیے آج کے دن بہت سپیشل ہو جاتے ہیں آج کے دن دونوں میں سے کسی نے بھی تھوڑی سے بھی گڑھ بڑھ کری تو بھائی بہت بڑی دکت ہو سکتی تھی اس لیے دونوں بہت نروس ہو رہے تھے تب ہی بڑکہ نیا کو دیکھتی ہے اور اسے دکھتا ہے کہ نیا بھی نروس ہے نیا بڑکہ کو دیکھتی ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بڑکہ میں بہت نروس ہو رہی ہے میں ہی بڑکہ کے ہدھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتا ہے وہ نیا بڑکہ میں ہم ہے آج سب ٹھیک ہو اور پرسٹ سچ بلو تو میں بھی نیروس ہوں آج کی دین اگر مجھ سے بھی تھوڑی سے بھی گڑ بڑ ہو گئے تو میری جوب جا سکتی ہے برکبتی ریلیکس کچھ نہیں ہوگا آئینو تم سب ایزلی ہیڈل کر لوگی نیابتی سیم اسی طرح میں بھی آپ پر بہت رسٹ کرتی ہوں آئینو آپ بھی سب چھیک کرو گے بس تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ آپ کو پانی چاہیے پانی دوں برکبتی ہاں آج پانی کی پاس رہتا ہے برکبتی ہوں پانی والی پانی پھر پانی پیتی ہے اور پھر تب ہی گھڑی رکھ جاتی ہے یہ لوگ پہنچ چکے تھے اور اب برکبتی ہوں کو بھی کہتی ہے تم بھی سلی سے پی لے دونوں پانی پیتے ہیں پھر نیابتی ہوں گھڑی سے نیچے اترتی ہے وہ برکبتی کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور سارے گھڑ برکبتی ایرد کے داہرے میں جھکڑ لیتا ہے گھیر لیتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ بھی نہ پائے یہاں پہ یہ لوگ برکبتی کو کور کرتے ہوئے جو ہے فائنلی در پہنچ چکے تھے جہاں اس کا کنسلرٹ ہونا تھا پر یہ لوگ جہاں پر ابھی سٹیج پہ نہیں جا تھے ابھی ان لوگوں نے ایک روم میں جا رہا تھا پر وہاں تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں تھا اور ریڈی وہاں پہ سارے لوگ آ چکے تھے برکبتی سارے فینس تھے اور ابھی کچھ لوگ مین گیٹ کے پاس بھی تھے جہاں سے ابھی یہ لوگ اندر لے کے جانا تھا برکبتی یہاں پہ سارے برکب کو کور کرتے ہیں اور جیسے دیسے اسے سب کی نظر سے چھپا دے ہوئے اندر لے کے چلے جاتے ہیں یہاں فائنلی برکب روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ تھوڑا سا گرم پانی پیتی ہے اور پھر پریکٹس کرنے لگ جاتی ہے تھوڑی سی سنگنگ کرتی ہے تب ہی ماں پہ سارے سپونسر جہاں جاتے ہیں جو برکب کچھ سے ویلکم کرتے ہیں اور اس کے لئے چھوز بھی دیتے ہیں ہی ماں پہ چکے ہیں اسے چھوز بھی کچھ بھی نہیں جایا تھا وہ بہت نروس تھی پر وہ سپونسر کے سامنے اینسے پریٹن کرتی کہ جیسے وہ بلکل نورمل ہے اور کنسر اس کے لئے بڑا کنسر نہیں وہ پہلے بھی بہت کر چکے ہیں وہ ریلیس رہتی ہے اور یہاں پہ برکب برکب کنیجر بھی اس کا پورا پورا سا دیتا ہے ام نیہاں اس کی نروسنس کو دوڑا سا بھٹھانے کے لئے ماں پہ مینے منیجر ڈپک آتا ہے جو آتے ہی ساتھ نیہا کو بھولتا ہے کہ آج کا دین تمہاری ہے بہت امپورٹن ہونے والا ہے اگر تم نے تھوڑی سی بھی گڑھ بڑھ کری تو میں اپنے باتے سے پیچھے نہیں ہوتوں گا نیہا گہری سانس لیتی ہوگی تھی ٹھونڈ بڑی سار ایسا کچھ نہیں ہوگا میمبر کا میم کا کیل کچھ سے بھی زیادہ رکھوں گی تمہیں رکھنا بھی چاہیے اور تب ہی جو ہے بہار بہت شور ہو رہا تھا سب برکہ 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 کیا کہ چلا رہے تھے برکہ کے فیلس تڑپ رہے تھے برکہ کے ایک جھلک پانے کے لئے اب یہاں پہ برکہ کا منیجر بہتا ہے کہ چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے نیا سیکیورٹی چیک کلون ہے وہ تھی اوکی اور پھر نیا اور باقی گارڈز وہ لوگ برکہ کو اس روم سے باہر نکالا تھے اور سٹیج کی طرف جانے لگتے اب روک جیسے ہی برکہ کو دیکھتے ہیں وہ توراں دوڑ پڑتے ہیں برکہ کے قریب آنے لگتے ہیں اسے ٹچ کرنے لگتے ہیں سارے گارڈز بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے گول تاہرہ بنا رہا تھا برکہ تیس تیس چہی رہی تھی چلنا چھوڑو سمجھ رہو وہ بھاگ رہی تھی تاکہ زلدی سے سٹیج پر پہنچ جائے اور بھاگتے ہوئے جیسے تیسے نیہا سمبھاتے ہیں ساری چیزوں کو اور برکہ کو سیف لی جو ہے وہ سٹیج تک پنچھا دیتے ہیں اور وہ سٹیج کے پاس ہی کھڑی رہتے ہیں تاکہ کچھ بھی دکھت ہے تو وہ توراں دوپر چھڑھ کے سب سیٹ کر سکے اب یہاں پہ برکہ جیسے سٹیج پر آتے ہیں وہ دوڑی گہری سانس لیتے ہیں نورمل ہونے کی کوشش کرتے ہیں سب لوگ چلا رہے تھے یہ برکہ میم برکہ میم ہی دے دیکھیں برکہ میم گئی میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں برکہ برکہ ایسے ہر طرف سے شور آ رہا تھا یہ سن کے برکہ کو کافی گونفیڈنٹ بھی آ رہا تھا وہ اپنا مائک لیتے ہیں ہیلو آئی کرتے ہیں سب کے ساتھ اور دن وہ سنگنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پوری عوام سارے کے سارے فینس پاغل ہو جاتے ہیں برکہ کے گانوں میں کھو جاتے ہیں اور بالوں کی طرح اس کے لیے کلاپ کر رہے تھے اسے چیئر اپ کر رہے تھے برکہ کے ساتھ سنگنگ کر رہے تھے اور یہ سب کچھ برکہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا لائف اس کے لائف کا ایک ہی تو گول تھا ہمیشہ سے سٹیج پہ پرفورم کرنا اور اس کے فینس کو دیوانہ کر دینا جو موسیم کر رہی تھی سب لوگ برکہ کے ساتھ سنگنگ کر رہے تھے برکہ کی ہر طرف چرچوڑی تھی اور یہ سارا کونسٹ لائف بھی چل رہا تھا اور یہاں پہ بہت بہت اچھا لگ رہا تھا سب لوگ برکہ کے دیوانے تھے سب لوگوں نے موبائل کے فلیش لٹس اون کر رہی تھی اور اس کے ساتھ سنگنگ کر رہے تھے سب لوگ برکہ کے آواز میں کوئے جا رہے تھے یہاں تک کہ نیاں بھی کھو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے کہ اسے یہاں پہ اپنی آنکھ کانناک ہر چیز کھول کے رکھنا ہے اسے ہر ایک انسان پہ دھیان دینا ہے کوئی برکہ کے قریب نہ جاتے ہیں وہ برکہ کے گانا میں اتنا کو جاتے ہیں کہ اسے ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ کب ایک لڑکہ بورڈر مطلب ایک بورڈر لائنوں نے بنا رکھی تھی جسے کوئی بھی فین کروس نہیں کر سکتا تھا پر وہ کروس کر لیتا ہے وہ جم کر لیتا ہے اور سٹیج پہ چڑھنے لگتا ہے پر اسی ٹائم نے ہاں بھی جم کرتی ہے سٹیج پہ آ جاتے ہیں اور ایک ہی سیکنڈ میں اس فین کو پکڑ لیتی ہے تب یہ باقی گارٹس بھی آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ پلیز اس طرح اپنی لیمٹ کروس مت کیجئے ورنہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا فور سیکیورٹی لیزنز تو اب یہاں پہ سب کو لگتا ہے برکہ اتنی رود ہے فین کے ساتھ اتنا برا ویوار کری ہے نیا اشارہ کرتے ہیں کہ اب زیادہ رود ہو رہی ہیں برکہ کہری سانس لیتی ہے اور پھر جو فین اس کا اوپر جھڑا تھا برکہ بہت ہی پولائٹ لیوے میں اس کے پاس جاتے اسے ہینڈ شیک کرتی ہے پر یہاں پہ ہینڈ شیک کرنا برکہ کو بھاری پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ فین جب برکہ کا ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے اسے پکڑتا ہے تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لہی رہا تھا یہاں پہ اپنے ہاں کو ہاتھ چھڑوانا پڑتا ہے اور پھر برکہ کہتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ پکس لوں گے لیکن اس طرح سے نہیں ہاں ریلیکس میں لوں گی سب کے ساتھ لوں گی پر کوئی بھی سٹیچیو پر نہیں آئے گا وہنہ میں اس کے ساتھ پکس نہیں لوں گی تو یہاں پہ برکہ پھر اسے سنگنگ چالو کر دیتا ہے برکہ نے بول دیا تھا میں پکس لوں گی پر وہ کیسے لے گی یہاں پہ تو ہزاروں میں لوگ آئے تھے ہزاروں کی تدان میں یہاں پہ برکہ جو ہے وہ خود ہی کیمرہ پکڑتی ہے اور یوں نیچے ہو کے پکس لیتی ہے لوگ میں نے سب کے ساتھ پکس لے لی سب آگئے اس پکس میں پر لوگ چلانے لگ جاتے نو مہم یہ تو چیٹنگ ہے یہ تو چیٹنگ ہے پر برکہ اسے اب بس یہاں سے جانا تھا کیونکہ کافی گھنٹے ہو چکے تو اسے پرفرم کرتے کرتے اس کا گلا بھی تھک چکا تھا اسے پانی پینا تھا اسے آرام کرنا تھا اور وہ کھڑے کھڑے تھک چکے تھے اور اُلٹا ہز کل یہ جو نیا ٹرینڈ نکلیا ہے نا کہ سنگرز جیٹ پر سنگیں ہی نہیں کریں گے سہا ساتھ پرفرمز دیں گے ڈانس بھی کریں گے اس سے تو برکہ بہت ہیری ٹیٹو جاتی ہے اسے ڈانس بھی کرنا پڑتا ہے اور اب اسے بس یہاں سے جانا تھا وہ نیا کو اشارہ کرتی ہے نیا سمجھ جاتی ہے نیا سارے گارڈز کے اشارہ کرتی ہے وہ سب سٹیج پہ آ جاتے ہیں اور برکہ کو یوں کور کرتے ہوئے لیکن جانے لگتے ہیں تب ہی برکہ جب سٹیج سے نیچے اترنے لگتی ہے تو اس نے ایک ہائی ہلز پہنی ہوئی تھی اوپر سے سٹیپس کافی بڑے بڑے تھے تو برکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی تب ہی نیا نیچے اترنے لگتی ہے اور وہ برکہ کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے برکہ بہت حرام سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور پھر نیا برکہ کو سنبھالتے ہوئے اسے اس سٹیپس سے نیچے اترنے لگتی ہے اور یہ لوگ پھر سے گول دائرہ بنا کے برکہ کو سارے فہن سے بچاتے ہوئے اس روم میں چلے جاتے ہیں اب یہاں برکہ بہت زیادہ کچھ تھی کہ فائنلی سب ہو گیا کونسٹ اتنا بڑا تھا مجھے لگا انتمی تیز نہیں ہی ہنڈل کر پھنک پر میں نے کر لیا برکہ بہت کچھ تھی اور نیا بہتی ہے کہ کونگرچولیشنز مہم میں نے تو بولا ہی تھا کہ آپ سب مینج کر لوگی برکہ ایک دم نیا کو جھگر لیتی اسے حق کر دی کہ تہنگی 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 اور کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ جیپ گیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ پکس لینا چاہتے ہیں اب برکہ منہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو وہ ہاں کر دی تھی ہے اب وہ سپونسر نیہا کو بولتے ہیں کہ اپنی ٹیمز کے ساتھ باہر چلے جاؤ اور ایک کی چیکنگ کر کے اسے اندر بھیجو ہم اندر ہی ہیں نیہاں وہ تھی اوکے اب نیا باہر چلی جاتی اپنے ٹیمز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سب کی چیکنگ کرتے ہیں گیس بن کے آئے تھے فینس یہ بہت اچھے تھے لائک یہ مینرز والے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹیٹس بیٹر کرتا ہے بہت سے لوگو ہوتے ہیں سٹیٹس بیٹر نہیں کرتا پر ایکشلی سٹیٹس بیٹر کرتا ہے ان لوگوں کو تمیز ہوتی ہے بات کرنے کی کیسے اپنے آئیڈل کے ساتھ بہت کرنا ہے وہ سب بہت سلجے ہوئے تھے بہت اچھے سے پیش آتے ہیں برکوں کو بھی کافی اچھا لگتا ہے اور پھر فائلی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اب رات کے دو بھی بچ چکے ہوتے ہیں برکہ کو اب گھر جانا تھا برکہ منیجر کو دیکھتی اور آنکھوں سے اشارہ کرتی بس یار بہت ہو گیا I want to go home اور وہ سمجھ جاتا ہے ابھی یہاں وہ نیا کو اشارہ کرتا ہے کہ برکہ کو سیکیورٹی کے ساتھ باہر لے گیا اور وہ ایسے ہی کرتی ہے برکہ کو سیفلی باہر گھاڑی تک لے کے آتی اب یہاں پہ نیا گہری سانس لیتے کہ فائلی ہم نے سب کچھ سیٹ کر دیا اب کچھ گھر بڑھنے ہوئے سیفلی اب ہم گھر پہنچ جائیں گے بس اتنا اس کا سوچ نہیں تھا کہ تب ہی گھاڑی کو اس کے فرنس گھیڑ لیتے ہیں برکہ ایک دم شوکڑ ہو جاتی کہ رات کے دو بچے تک یہ لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں کنز ایک گھنٹے پہلے ہی قدم ہو گیا تھا پر سچ گھو تو یہاں پہ اس کے فرنس بیٹ کر رہے تھے اس کی گھاڑی پہ تاک لگا کے بیٹھے تھے کہ برکہ جیسے ہی گھاڑی میں بیٹھنے کے لیے آئے گی ہم اسے گھیڑ لیں گے پکس لیں گے اور اب برکہ بہت زیادہ پینکر جاتی ہے انہاں گھاڑی سے نیچے اترتی ہے باقی گھاڑی سے نیچے اترتے ہیں وہ فرنس کو پیچھے کرتے ہیں پر فرنس باغل ہو جاتے ہیں برکہ سے نیچر لینے کے لیے اس کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے اور وہ گارڈز کے ساتھ ہاتھ ہپائے کرنے لگتے ہیں اب یہاں برکہ گھبرا جاتی ہے اور تب ہی ایک فینجر ہے وہ برکہ کے گھاڑی والی سائٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے کہتے ہیں مہم پلیز مہم پلیز باہر آئے ہیں مجھ آپ سیدھے پک لینے ہیں برکہ مانا کرتے ہیں پر دو تین لڑکے زبردستی برکہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اس کے پاس اس سے کھینچنے لگتے ہیں اب برکہ بہت گھبرا جاتی ہے وہ انہیں پوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ دو تین جنے تھے اور یہاں برکہ اکیلی اور اوپ سے وہ گارڈی میں بیٹھے ہوئی تھی وہ کچھ گھر بھی نہیں پار تھی تب ہی نیہا کی نظر پڑتے ہیں ان لڑکوں پہ وہ دوڑ کے آتی ہیں ان لوگوں کو سائٹ کرتی ہے اور توراں وہ ٹرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیزی سے گارڈی وہاں سے دھڑا تھی اب یہ لوگ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا اور کافی آگے نکل آتے ہیں اپنے ہاں بہت آگے آنے کے بعد گارڈی روکتی ہے وہ گہری سانس لیتی ہے اور پیچھے پر لڑتی ہے کہتی برکہ میں آئیو ہوکے برکہ باتی ہیس تھائنکی سو مچ مجھے لگ رہا تھا تو میری جان ہی نکال لیں گے وہ لوگ تب ہی نیا پیچھے آتی ہے اور برکہ کہتی ہے اپنا ہاتھ دیکھا برکہ باتی ہاں میرا ہاتھ کیا ہوا تو وہ برکہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے برکہ کوئی ریلائز ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے جو ڈریس پہن رکھا اس کے شولڈر کی طرف سے باسوں کی طرف سے اس کا ڈریس پھٹ چکا وہاں پر اچیز آگیا ہے کیونکہ وہ جو دو تین فینس تھے جو بہت ہی بتمیز قسم کے تھے وہ برکہ کو کھینس دیتے تو ان سب چکر میں اس کا ڈریس پھٹ گیا تھا اور چوڑ بھی آگئی تھی یہاں وہ برکہ وہ تھی بہار مت رکھو گھاڑی کے اندر آ جاؤ برکہ توڑا آگئے ہوتی اور نیا بھی پیک سیٹ پہ آ جاتی ہے اب یہاں نیا فسٹر باکس نکالتی ہے جو کہ گاڑی میں ہی رکھ رہتے ہیں ہمیشہ اور وہ دوروں تو اس کے ہاتھ پہ برہم لگا آتی ہے اور کہتے ہیں ام سوری برکہ میں اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں کر پائے ام سو سوری نیا باتی نوٹس ہو کے تمہارا فولٹ نہیں ہے جو کر سکتی تھی تم نے وہ سب کیا سنوٹیر فولٹ ہو کے سو ریلاکس جس پہ اب نیا باتی میں میں دل سے معافی جاتا ہوں اب یہ پانے پی اور ایسے ہی برکہ کو پانی دیتی ہے برکہ باتی آہ دائیں گوڑ کو انسر تو کم ریٹ ہوا ہاں ہاں آئی بات پھریک نیا باتی مطلب گھر جانا ہے برکہ باتی نو مطلب کہیں اور جانا ہے اب ہم فائنلی سب گارڈ کو ہر کسی کو پیچھے چھوڑ گیا ہے جسٹ یو این می تو پیس مجھے تھوڑا سا آزاد فیل کرنے دو نیا باتی میں مطلب برکہ باتی مطلب کہ آنی باتی چینج مائی ریس آنی باتی چینج مائی نائے مستی کرنی ہے جس پہ نیا باتی مہم آپ کو بھجا ہے آپ یہ سب نہیں کر سکتی نوٹ پوسیبل آم سوری بٹ ہمیں گھر جانا پڑے گا نیا اتنا بولکہ گاڑی سے نیچے اتنے لگتے پر تب ہی برکہ اس کا ہاتھ پکا چکتی پلیس 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 تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے بھی نورمل لڑکی کی طرح جینے کا پورا پورا رائٹ ہے پلیس 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 تو نیا برکہ کو دیکھتی اور پھر سے یاد آتا کہ برکہ نے کتنے ایفرٹس کیا کچھ کھایا نہیں ڈائیٹنگ کرتی ہے سارا سارا دن بیزی رہتی اپنے اوپر ٹائم نہیں دیتی اور اگر اب وہ اپنے لیے لگ سے ٹائم مانگنا چاہتی ہے تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے نیا باتی اوکے مہم اور پھر نیا نیچے درائیور سیٹ پہ آ جاتی ہے وہ گاڑی سٹارٹ جیسے ہی کرتی ہے تو تب ہی برکہ بھی ایک دم فرنٹ سیٹ پہ آ جاتی ہے نیا باتی میں ہم آپ کیا کر رہی ہیں برکہ باتی ارے شوار نوٹ مائی ڈرائیور تو میں پیچھے کے بیٹھوں ہاں ویسے بھی میری گاڑی ہے میں آگے بیٹھوں گی تو نیا باتی اوکے اب یہاں پہ برکہ میوزک لگا تھی فل انچوائی کرتی ہے دانس کرتی ہے اور نیا بھی برکہ کو اتنے انچوائی کرتے ہو دیکھ کے دھوڑا سمائیل کرتی ہے برکہ باتی کمون Nejہ انچوائی کرو ہم ازاد ہے فہا بہت خوش ہوں تانک یو یہ لالالالالالالالالالالالا تمہیں پورا رہت بہت مستی کروں گے یہ ازادی 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 اور سنگیں گنیں لگتے فل مستی ہوتی ہے بیٹے بٹے اسے بہت اچھا لگتا ہے برکا کے فیس پہ اتنی زیادہ سمائل دیکھتے ہیں اور پھر نیہا چاہے وہ گاڑی اپنے گھر کی طرف کر لیتی ہے اور تھوڑی در میاں نیہا کا گھر آتا ہے برکا کہتے ہیں ہم تمہارے گھر کیا کرنے آئے ہیں نیہا پتی میم اب اتنی رات میں کہیں سے ڈرس نہیں ملے گا تو آپ کو میرا اٹرس ہی بیر کرنا پڑے گا چلے گا برکا پتی دوڑے گا چلو تمہارے گھر چلتے ہیں اور پھر یہ لوگ نیہا کے گھر آ جاتے ہیں جہاں نیہا کبر سے کچھ اچھے کپڑے نکال گیا جو شاید اس نے کبھی یوز نہیں کیا اور تبھی برکا کی نظر گونڈی پہ جانا تھی اور وہاں پہ نیہا کا ایک شرٹ اور جینز لٹکی ہوئی تھی نیہا بولتی ہے کہ میم یہ لیں آپ یہ پہلیں برکا پتی نہیں مجھے بہت رس پہلنا ہے دولہ آباً نہیں ہے وہ تو پہلو یہ صاف ہے ایک بار بھی نہیں پہنا بہت رس کا ہے کیا برکا شکہ یہ نہیں climb a mou کوش ہوگو کہ مجھوں چلو میں چلی جانتی اور یہاں بگا چاہی کھڑی ہو چا embarrassed برکہ باتی ہاں بس دو مینٹ برکہ باتی ہاں آج ہو باہر برکہ کو اپنے ڈریس میں دیکھتی ہے بہت اچھی لگ رہی ہو اور پھر برکہ باتی مجھے کوئی پہچانے گا تو نہیں نا تو نہیں ہاں اپنی ایک کیپ دیتی ہے ماسک دیتی ہے اور برکہ باتی کمون یہاں بھی ماسک پہنو مجھے نہیں پہنا اور پھر برکہ باتی اوکی آپ یہ گوگل سے لگا لوں گوگلز کافی بڑے بڑے تھے چلے چلتے ہیں اور پھر یہ دھونوں برکہ کی گاڑی کو نیہا کے گھر کے باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کی گاڑی کو سب ہی پہچان دیتے ہیں اور یہاں نیہا جو ہے وہ اپنے گھر سے سکوٹی اٹھاتی ہے جو اسی کی تھی برکہ باتی کیا ہم رات بھر سکوٹی پہ گھومنے والے ہیں نیہا باتی سوری مہم پر میرے پاس یہ آئی ہے برکہ باتی ارے یہ بہت زیادہ ہے ہمیشہ سے بائک کی رائٹ گرنا چاہتی تھی مزا ہے کہ تمہیں چلانی تو آتی ہے نا تو مجھے گراؤ گی تو نہیں نا نیہا وہ تھی ہوں میں نہیں گراؤں گی برکہ باتی فیڈک ہے نیہا چلے سے سکوٹی چالو کرتی ہے برکہ سکوٹی پہ بیٹھ جاتی ہے سکوٹی پہ بیٹھ کے اتنی خوش ہو رہی تھی جیسے وہ پلین میں بیٹھ گئی ہو نیہا آگئی تھی کیا میہم سکوٹی پہ بیٹھ کے کون اتنا خوش ہوتا ہے برکہ باتی میں خوش ہوتی ہوں میں لائف پہ پہ پہلی بار سکوٹی پہ بیٹھوں یہ کتنا مزار ہے لائف وہ تو ایسی اکھلی ہوا میں سانس لینے کا جو مزہ ہے نا وہ تو الگی ہے اور اتنا بلکہ برکہ اپنی بائیں پہ لاتی ہے وہ بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی اور نیہاں کو بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے قرآن برکہ تھوڑا ہی سے پہ برکہ کی نظر ایک دیلے پہ جا ہاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ارے وہاں رکھو نہں دیکھو نہں وہ کیا بیٹھنا مجھے کھانا ہے میں بھائرہ کھاؤ کے بیمار پڑھ جاؤ کے برکہ مجھے آج بلکو ڈائٹ نہیں کرنی ہے مجھے چیٹ کرنا ہے میں جو کھا سکتے ہیں میں آج وہ سب کھاؤں گی ایک دن میں سب کھاڑا لوں گی برکہ بہت ہستی ہے کہتے ہیں کہ چلو نہ اچھا چھوکے پھر نیاو چیلے والے کے پاس سکوٹی روکتے ہیں لوگ نیچے اترتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی وہ بیچ رہا تھا وہ مزے سے کھا تھے اور پھر بڑکہ بہت ہے کہ مجھے نا اب آئسکریم کھانی ہے نیاو بہت ہی اوکی اور پھر نیاو اپنی سکوٹی گھم آتی ہیں لوگ کافی دیر تو گھومتے رہتے ہیں پھر کہیں بھی آئسکریم نہیں ملتے کیونکہ صبح کے تین بچ رہتے ہیں آئسکریم کائیں سے ہی ملتی بہت گھومنے کے بعد بھی جب کہیں سے آئسکریم نہیں کی ملتی تو بیچاری برکہ کا مو لٹک جاتا ہے وہ کہتی آہا مجھے آئسکریم ہی کہا نہیں تھی اور تب ہی نیاو جایا وہ کہتی اچھا میں کچھ کرتی ہوں کسی کو کول لگا دیا اور وہ بولتی ہے کہ سننا بیکری پہ یہ بند کر دی تو بولتا ہے بیکری بند کر دی تو بکری تین بچے تک کون کھولے رکھتا ہے تو بولتا ہے بیکری کھول دی ہمیں کیک اور آئسکریم چاہیے تو بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آجا اور پھر وہ بیچارہ اپنے گھر سے بیکری پہ جاتا ہے نیا کے لئے سپیشل کھولتا ہے کیونکہ وہ لیا کو بہت لائک کر دی نیا جائزی وہاں پہ آتی ہے اور اسے تھانکیو بولتی ہے تو بولتا ہے ارے ایس ہوکی اور وہ بلش کرنے لگ جاتا ہے نیا کو دیکھیں تو بھرکہ آسا آتی ہے اور وہ بہتا ہے کہ یہ کون ہے درسان کیونکہ برکہ چہرہ ہائٹ تھا دکھنی لاتا سی سے اب وہ آئسکریم اسی کے لئے تو بہتا ہے اچھا تو وہ آئسکریم نکال کے دیتا ہے اور برکہ بچوں گی طرح کھانے لگ جاتی ہے نیا سے اتنا خوش دیکھتی ہے تو دھوڑا سا مسکراتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیک بولاتا تجھے تو بولتا ہے ہاں لاتا ہوں اور تب ہی وہ کیک اٹھا کے لائے آتا ہے اور برگا کی خوشی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسے کیکس بہت سیادہ بسند تھے وہ تو ایک دم کیک پہ ٹوٹ بڑھتی ہے یم یم کر کے کھانے لگتی ہے ہمیں طرح سارا کیک کھا جاؤں گی پر پھر بھی وہ ایک لائے سے زیادہ کھائی نہیں پاتی ہے کیونکہ اس کو عادت نہیں تھی نا اتنا میٹا کھانے کی اور پھر کہتے ہیں یار یہ بہت سیتا تینکیو تینکیو سو مچ نے ہاں تینکیو نیا بہت ہیت سوکے آپ کو اچھے لگا نا بس اتنا ہی کافی اور پھر نیا اپنے فرینڈ کو تینکیو بولتی ہے اسے پیسے دینے لگتی ہے پر اس کا فرینڈ پہل ہے کیا تو اچھے پیسے لوں گا نیا بہت ہی لے نا اتنا رات میں تو سپیشل گھر سے ملیے یہاں پہ تو بہت ہے ارے سوکے نا تو وہ نیا کو جس طرح سے دیکھ رہا تھا برکہ کو پھلکل اچھا نہیں لگتا برکہ بہت ہی چلو نیا یہاں سے چلتے ہیں جس پر نیا بہت ہی کیا ہوا برکہ بہت ہی چلو نا اور پھر یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں نیا بہت ہی ایک سیکنڈ میں اب یہاں اندر بھاگی جاتے ہیں اپنے فرینڈ کو حق کرتے ہو کہ تینکیو یار اتنا رات کو بھی میری لئے بیکری کھونے کے لئے وہ بولتے ہیں اینی ٹائم تے لئے تو ہر ٹائم کھول سکتا تو حکم تو کر نیا بہت ہی سچ میں بہت سویٹ ہے اور اس کے بعد نیا جائے وہ اپنی سکوٹی پر بیٹھ جاتی اب برکہ اسے بہت ہی ہے کیا کہنے گئی تھی اسے نیا بہت ہی تھائنکیو بولنے گئی تھی اس نے اتنی رات میں صرف میرے کہنے پر اپنی بیکری کھولی اس لئے اسے تھائنکیو کہنا تو بنتے ہی دانا جس پر نیا بہت ہی اچھا اب چلیں برکہ بہت ہی ٹھیک ہے اور برکہ کا مول لٹک جاتا ہے اب یہ لوگ کافی دیر تک بس ایسے ہی روڑ پر سکوٹی گھوماتی رہتے ہیں اور نہیں ہے بہت ہی میم اپنے انجوائی نہیں کرنا تو کیا ہم گھر چلیں برکہ بہت ہی میرا موڈ خراب ہے مجھے انجوائی نہیں کرنا ہا ٹھیک ہے تو ہم گھر ہی جلو ہم گھر ہی جانتے ہیں تب ہی نیا سکوٹی روکتے ہیں کہتی برکہ میم آج آپ کی ازادی کا آخری دین آپ کا روز روز یوں بھار گھومنے کو نہیں ملے گا آپ سوچو گھر جانا ہے برکہ بہت ہی گھر نہیں جانو مجھے چوئے کرنا پر موڈ بہت خراب ہے تو کیتی میم پر آپ کا موڈ کیا ہوں خراب ہے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے جس پہ برکہ بہت ہی چو بولوں گی وہ کرو گی نیا بہت ہی ہاں میم کروں گی بولیے برکہ بہت ہی رہنے تو تم نہیں کر پاؤ گی نیا بہت ہی میم آپ پر پول کے تو دیکھئے برکہ بہت ہی ٹھیک ہے پھر یہ کام کرو ڈانس ڈانس کر کے دکھاؤ جس پہ برکہ کے بعد ان کے نیا ہستے ہوگی کیا میم کچھ بھی مت بولیے برکہ بہت ہی دیکھا مجھے پتا تھا تم ڈانس نہیں کر پاؤ گی تمہیں آتا ہی نہیں ہوگا ڈانس تم جیسی کھڑوس لڑکی کہیں ڈانس کرے گی نیا بہت ہی میں کھڑوس نہیں اور مجھے ڈانس آتا ہے برکہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ذرا کر کے دکھاؤ نیا بہت ہی نہیں میں نہیں کر کے دکھاؤں گی تو ابھی ہاں پہ برکہ چاند بوچ کے نیا کو پوک کرنے لگتی اسے پریشان کرنے لگتی اسے ٹیز کرنے لگتی اور کہتی ہاں مجھے تو پتہ ہی تم سے ڈانس نہیں ہو پائے گا اسے بہت پریشان کرتی تب ہی نیا غصے میں یوں برکہ کے بے طرف کیانے تھی اور اس کی کمر میں ہاں ڈال کی اس کے قریب آکے بہت ہی زیادہ رومانٹک ڈانس کرنے لگتی اور بھائی برکہ کی تو حالت خراب ہونے لگتی اس کے دل کے تھڑکریں تیز ہونے لگتی کیونکہ نیا نے ایک دم اسے اپنی پاہوں میں جگر لیا تھا برکہ یوں احران ہو کہ نیا کو دیکھتے اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نیا کیا کر لیا ہے تب ہی نیا برکہ کو یوں گھما آتی ہے پھر دوڑا سا نیچے کر کے کسکے یوں اوپر کر دیا اگر تھی لوگ کر لیا ڈانس سمجھ آ گیا کہ مجھے ڈانس آتا ہے برکہ باتے وہو تم تو آپ بہت اچھا ڈانس کرتے ہو مجھے اب تم سے ڈانس کلاسز بھی لینے پڑیں گی نیا باتے اب ہو گیا آپ کا موٹیک اب بیٹھئے اور پھر برکہ بیٹھ جاتی ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ سکوٹی پہ بیٹھے بیٹھے نیا کی کمر میں یوں گھس کے ہاں ڈالیتے ہیں اور اسے یوں گھس کے تھام کے بیٹھ جاتی ہیں اب یہاں پہ یہ دونوں تھوڑی دنے تک لونگ ڈرائب کو انجوائی کرتے ہیں وہاں پہ بیچارہ منیجر وہ پاگل ہو جاتے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے برکہ کہاں گئے بگینا نیہا کا کل لگ رہا تھا نہیں برکہ کا کیونکہ ان دونوں ہم وہاں سے نکلنے سے پہلے اپنا موبائلی سوچ اپ کر لئے تھے اب بیچارہ منیجر گارڈز پاگلوں کی طرح انہیں ڈونڈ رہے تھے صبح ہو چکی تھی پر ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں تھا صبح کے ساتھ بچ چکے تھے ان دونوں نے تو رات بھر بہت زیادہ انجوائی کیا تھا اب بہت زیادہ تھک گئے تھے اور اس لئے یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں جیسے گھر آتے ہیں وہاں پہ منیجر کو میٹ کال کر دیتی ہے کہ برکہ میں ہم گھر آ چکی ہیں وہ طورت گھر آتا ہے اور برکہ پہ چلنانے لگ جاتے ہیں برکہ پہ تو اس کی زیادہ کچھ چلنے والی نہیں تھی برکہ تو الٹے اسے ہی چپ کر آکے ڈان کے چلی جاتی ہے پر منیجر وہ نیہا کو بہت زیادہ ڈان تھا اس کی بہت انسلٹ کرتا ہے ایو این اسے بولتا ہے کہ یو آر فائر ناو گیٹ آؤٹ آج کے بعد اپنی گندی شکل مجھے مت دکھا دینا تمہاری وجہ سے ہم رات پر پریشان رہے ہیں تمہیں پھدہ بھی ہم پہ کیا بھی تھی ہم پاغلو کی طرح رات پھر ڈونڈ رہے تھے اور تم دروں انجوائے کرے تھے ہاں اگر پرکہ نے زید کر بھی لی تو تمہیں اسے سمجھانا چاہتا ہے ایٹلیس مجھے ایک میسیج کر دینا چاہتا ہے پر نہیں تمہیں تو مزہ آتا ہے مجھے پریشان کرنے میں اب جاؤ یہاں سے بولا نا you are fired اور اب اتنا بول کے وہ نیا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے اب نیا گھر سے باہر آ جاتی ہے کہ تھی لوگ بھلائے کا زمانہ لیا پھر سے مجھے پتہ ہی تھا اگر میں برکہ مہم کی بات مانوں گی تو میری جوپ جائے گی شاید مجھے ہی شوق تھا میں چھوڑو جو ہوا صحیح ہوا مجھے بھی تو یہ جوپ اب نہیں کرنے تھی اتنا بول کے نیا گھر آ جاتی ہے پر گھر آنے کے بعد اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ اسی کھونٹے پر دیکھتی ہے جہاں اس کا وہ ڈرس لٹکا ہوا تھا جہاں سے برکہ نے اس کا برکہ لیا تھا پھر نیا آنکے بند کھٹتی تو اسے برکہ گئی ہی چہرہ گیا دانا رکھتا ہے وہ دورانت آنکے کھلتے گئی آہ مجھے تب بھرہ کیوں لگ رہا ہے اگر مجھے جوپ سے نکال بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے میں تو خود بھی جوپ نہیں کرنا چاہتی تھی پر اب ایسے اتنا جیب کیوں لگ رہا ہے کیوں من کر رہا ہے کہ واپس وہی جوپ کروں آہ کھلتی نا ساری برکہ میم کے وہ میرے ساتیتی سویٹ بنت کے رہتی ہے نا کسی میرا من نہیں کرتا جوپ چھوڑنے کو پھتا نہیں اب کہاں جوپ ملے گی اور پھولو کیسے ہوں گے ایک کام کرتی بڑی گار کی نا جوپ ہی چھوڑ دے سب سے بھکواس جوپ ہے ریسٹلیس جوپ اور اتنا ملکے وہ سو جاتی ہیں وہاں دوسری تب برکہ بھی سو جاتی ہیں اور اگلے دن برکہ رات میں جا کے اٹھتی ہیں جہاں وہ وہs نیوز چینل لگا تھی برکہ کے ہی چرچے تھے برکہ کی بہت تریف ہوری تھی اس کی کنسرٹ کی تریف ہوری تھی ہر طرف اس کے کنسرٹ کے کلیپس کریں جا رہے تھے اس کے فین sucked اور سب بہت زیادہ خوش تھے برکہ کے اس کنسرٹ کے بعد ہر جگہ بس برکہ برکہ اور ہی پر اس کنسرٹ کے بعد برکہ کے دشمن اور زیادہ پڑھ چکے تھے برکہ کے دشمن کوئی اور نئے بھلکہ سنگرز ہی تھے جو برکہ سے پہلے اس انڈسٹری میں آئے تھے پر برکہ نے ان لوگوں سے زیادہ جلدی اپنا نام شورہ دولت سب کچھ کم ہا لیا تھا اب وہ لوگ برکہ سے جیلیس فیل کرتے تھے اور وہ لوگ موقع تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ برکہ کو برباد کر سکے لوگوں کی نظر میں جو برکہ کی سویٹ کیوٹ سی ایمیج بنیا اس کی دھجیاں اڑا سکے اور تب ہی ایک سنگر کے منیجر آکے بتاتا ہے کہ برکہ کی جو گارڈ تھی نا جس نے کل کونسٹ میں اس کا بہت دھیان رکھا اس کو ہی فائر کر دیا ہے اگر ہم اسے ہائر کر سکے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں برکہ کی کچھ سیکرٹس بتا سکے جس پہ وہ سنگر تورن مان جاتا ہے اور وہ سیڈھا اپنے ہنگ اس منیجر اور کچھ گارڈز کو لے کے نیا کے گھر آ جاتا ہے نیا دروازہ کھولتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید برکہ کی طرف سے لوگ آئے ہیں برکہ نے بھیجا ہے انہیں نیا کو لینے کے لئے پر جیسے وہ لوگ بولتے ہیں کہ برکہ نے تمہیں فائر کر کے اچھا نہیں کیا تم نے تو اس کا کتنا ساتھ نہیں بھایا پر وہ ہمیشہ سیلفش ہے جو لوگ اس کا کھار رکھتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے پر ہم ایسے نہیں ہیں تم ہمارے ساتھ کام کرو اس سے ڈبل سیلری ملے گی ڈبل رسپیکٹ ملے گی اور تمہیں ایک سال تک کے لئے کوئی بھی جوب سے نہیں نکال سکتا انفیکٹ پانچ سال تک کا کنٹریک کرتے ہوں تمہارے ساتھ اب نیا بہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہو تب ہی وہ سنگر سامنے آتے ہیں اور نیا تو اسے دیکھتی ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ نیا اسے جانتی تھی نیا نے اس کے ایک دو سانگ سن رکھے تھے نیا اسے کہتی ہے کہ آپ میرے گھر میں تو بتے ہاں کیونکہ تم میری ہی بوڈی گارڈ بننے والی ہو نیا بہتا ہے میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی جس پہ کہتے ہاں نا بھی تو نہیں کی اس کا مطلب کہ تم انٹرسٹیڈ ہو نیا بہتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں برکہ میم کے لئے کام کرتی تھی اور انہی کے لئے ہی کروں گی تو بتے پر انہوں نے تو تمہیں جوب سے نکال دیا تب ہی تھوڑی دے میں دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں برکہ کھلدائی ہوئی تھی نیا مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بولا تھا برکہ میم نے مجھے جوب سے نہیں نکالا تب ہی برکہ کہتے ہیں کون ہے اندر برکہ اندر آتی ہے اور وہ دیکھ لیتی ہے اس سنگر کو اور کہتے ہیں پہلے تم نے میرے گانے چھوڑانے کی کوشش کی اور اب میری بوڈی گارڈ کو بھی چھوڑانے کی کوشش کی کیوں کبھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے اس لئے دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہو تو بلتا ہے تم نے تو اسے نکال دیا تھا پھر یہاں کیا کر رہی ہو برکہ باتے تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتے ہوں تم فائدہ ضرور اٹھاؤ گے میں اتی سٹوپیڈ نہیں ہوں سمجھے اور میں نے اسے جوب سے بالکل نہیں نکالا now get out برکہ وہ روپ سے انہیں سناتی اور وہاں سے نکلنے کا بولتی ہے پر وہ زنگر نیا کی طرف دیکھتا برکہ کے قریب آنے لگتا پریتے میں نیا بیچ میں آ جاتی ہے کہ تھی سر اچھا یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور پھر وہ زنگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے برکہ باتی ہے یہاں کیا کر رہا تھا نیا باتی جو آپ کو لگ رہا ہے یہ وہی کرنے آتا مجھے خریدنے آیا تھا but don't worry میں نے منع کر دیا برکہ باتی I know کہ تم سے explanations نہیں مانگی تم میرے ساتھ گھر چلو نیا باتی پر میں آپ کے ساتھ گھر نہیں آوں گی میں آپ کے ساتھ اوڑ کام نہیں کر سکتی برکہ باتی I'm sorry میرے منیجر نے تمہارے ساتھ جو بھی بت تمیز کی نیا باتی یہ تو روز کاؤ گیا ہر دن ماں پر میری insult ہوتی اس لئے میں ماں پر نہیں آوں گی میں بوڑی گارڈ ہوں نہ کہ آپ لوگوں کی کوئی ملازم جس پہ جو مرضی بھی حف کرتے رہو میں آپ لوگ کی کوئی غلام نہیں ہوں جس پہ برکہ باتی تو میں میں نے کبھی غلام کی طرح ٹریٹ بھی نہیں کیا تم اچھے سے جانتی ہوں نیا باتی پر آپ کے منیجر تو کرتے ہیں اس لئے مجھے آپ کے ساتھ اور کام نہیں کرنا برکہ باتی ٹھیک ہے پھر تو کونٹریکٹ میں جو اماؤنٹ لکھی تھی وہ مجھے دے دو پھر چھوڑ دو یہ جو برکہ کے بعد ان کے نیا باتی جو ب سے مجھے آپ لوگوں نے نکالا تو پیسے تو مجھے آپ لوگ کو دینے پڑیں گے میں تھوڑی آپ لوگ کو دوں گی آپ لوگ مجھے دو گے جس پہ برکہ باتی پر میں تو تمہیں فائر کیا ہی نہیں جس پہ نیا باتی پر فی بھی تم نے میری بات مانی کیونکہ تمہارے لئے میری خوشی ایمپورٹنٹ تھی نیا باتی نو ایسا خوشی ہے برکہ باتی ارے کمون اگر تمہیں میری پرواہ ہے تو نیا باتی میم میری ڈیوٹی آپ کا کھا رکھنا میں بس وہی کر رہی تھی برکہ باتی اگر کھا رکھنے ہی تمہاری ڈیوٹی ہے تو مجھے بہت بوک لگی ہے میری بوک کے رہنے کا بھی کھا رکھو مجھے کچھ کھلا دو میری سپیٹ سے نا آپ گھڑ گھڑ کے آواز آنے لگیا جس پہ نیا مسکرات تھی سوری مہم پر آپ کی ڈائیٹ کا سمان تو میری گھر نہیں ہوگا جس پہ برکہ باتی اگر تو ہوگا نا مجھے اوملیٹ کھانا ہے نیا باتی اوکے اور پھر نیا جو ہے وہ برکہ کے لئے اوملیٹ بناتی ہے اور وہ اوملیٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ایسی ہوتا ہے برکہ باتی وہ نیا تمہارا تو ہاتھوں میں جات ہوئے کیا اوملیٹ بنایا تمہیں اور ایسی ہوتا ہے یم یم کر کے کھانے لگتی ہے نیا تھوڑا مسکرات تھی اور بہتی ہے کہ آپ یہاں پہ مجھے واپس لے جانے کے لئے آئے ہیں برکہ باتی ہاں کتنی دفعہ بولوں تمہیں پتہ ہے نا تمہیں لگی ایمپورٹنٹ ہو تو نیا یوں برکہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے برکہ باتی اگر میں نے تمہیں جوپ سے نکال دیا تو میری دشمن تمہارے پاس آئیں گے جیسے اب یہ ایک چل کے آیا بھی تھا نیا ہم اس کے راتے ہو گئی آپ صرف اس لئے مجھے جوپ پہ انمت رکھیں کہ میں آپ کے کسی دشمن کے اندر چلی جاؤں گے کام کرنے کے لئے ایسا نہیں ہوں گا مجھے جوپ پہ رکھیں یا نہیں رکھیں پر میں کبھی بھی آپ کے کسی دشمن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گی برکہ کہتی یہاں فریش ہوتی ہے اور کہتی چلیں تو بگتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لوگ ساتھ میں چلے جاتے ہیں برکہ کی گھر جہاں برکہ جو ہے وہ نیا حقوبت ہے ایک تنہ روم میں جاؤ تھوڑا ریسٹ کرو کیونکہ آج ہمیں کہیں بھی نہیں جانا تو برکہ روم میں چلے جاتی ہے اور تب ہی جھا ہے وہ باہر آواز آنے لگتی ہے اور نیا بھی آواز سنتی ہے وہ واپس سے روم سے باہر آتی ہے اور باہر جا کے دیکھتی ہے باہر بہت میڈیا آ چکا تھا جو پاغل ہو چکا تھا برکہ کے ایک انٹرویو لینے کے لیے پر سارے گارڈز منع کر دی تھے انٹروی کے لیے برکہ بھی منع کر دی ہے نیا بھی منع کر دی ہے پر گارڈز سے میڈیا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میڈیا کی ساتھ ساتھ بہت فینس بھی آ جاتے ہیں تو اب برکہ جو ہے وہ دورا انسٹا پر لائف چلے جاتی ہے اور لائف جا کے وہ بتاتے ہیں کہ وہ انٹرویو ضرور دے گی پر اسے انٹرویو آن لائن دینا ہے جس پہ سارے حران ہو چاہتے ہیں کہ آن لائن انٹرویو یہ کیسا ہوگا تب ہی میڈیا تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے اور بڑے بڑے چینلز کے جو ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ لائف چلے جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس نیوز چینل سے ہیں پلیز ہمیں آپ کا انٹرویو چاہیے اور یہاں نیا کہتے ہیں کہ میرے اون لائن انٹرویو کچھ سمجھ مpoین نہیں آیا اور بڑے 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 شور اور بردکہ جا ہے وہ زیادہ چلے لیے تھی اور انٹرہ پر auf یہاں پر وہ اون لائن انٹرویو دینے لگتے ہیں یہاں وہ ڈیفرن تین چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں اپنی انٹرویو انٹرویو انٹرہ پر ہی ہوتا ہے لائف میں ہی ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے بردکہ بہت اچھے سے سب سے بات کرتی ہے فین سے بھی بات کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں انٹرویو دیتی ہوں تو اچھا ہوگا کہ میرے فینس بھی ہو وہ لائف مجھے دیکھیں اس لئے میں نے یہ آئیڈیا نکال آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا ایسی بول گئے وہ تھوڑی دن میں لائف کٹ کر جائتی ہے پر ایکشلی میں تو برکب گھر سے بار قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی وہ تک گئی تھی وہ ان کیمرہ سے بیٹ بار سے تھوڑا دور رہنا چاہتی تھی اس لئے وہ لائف میں سب کچھ کام نمیٹ دیتی اور آرام سے لیٹ جاتی ہے نیا گیتی باو برکب مام you are seniors برکب باتی یا اینو اب جاؤ تم بھی تھوڑا رہم کر لو صوری نہیں ہونا رات پر نیندار ہوگی تمہیں بھی نیا گوٹی ہوں تو نیا بھی اپنے روم میں چلی جاتی ہے وہ بھی سو جاتی اور یہاں برکب بھی سو جاتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے پھر نیکس پارٹ میں آپ لوگ کو برکھا کے چلا کی کیسے لگیں یا پھر اس ویڈیو میں کوئی پارٹ کوئی بھی ڈائلوگ اچھا لگو تو کومنٹ میں ضرور مینجن کرنا اور اگر ویڈیو کو بھی تک لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ تو بہت زیادہ بری بات ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں پھر نیکس پارٹ میں تل دن تا تا بائی بائی تک کیر تل دن تا 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 ت